جائے نمسکار دوستو میں امرار چودری سپاکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ ڈوکیٹ میں میں دوستو اسے جیڈی کے آپ سبھی کی فیجیکل اب شروع ہو گئے ہیں لگ بک پندرہ مہی تک سبھی کے ختم بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے کچھ بچوں کے جو ساتھ میں امٹی ایس کا بھی آگیا تھا ان کو بھی ایک اوپشن دیا تھا اس بار اسے جیڈی نے بہت ہی اچھا تو ان بچوں کے بھی کلیر ہو جائیں گے پندرہ مہی تک اب بچوں کیوں سانے کے سر SSGD کا میڈیکل کب سے شروع ہوگا یا میڈیکل کے لئے کٹوپ کب آئے گی دیکھئے پندرہ مہیں تک آپ کا فیجیکل ہو جائے گا اور جو فیجیکل کا بعد میں جو میڈیکل کے لئے آپ کو سمیں ملے گا وہ لگ بگ رہے گا ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے کا دو ماہ تک آپ کو سمیں مل سکتا ہے میڈیکل کے لئے ایک چیز اور بتا دو لارلو جو بھی بچے SSGD کے فیجیکل پاس کر لئے ہیں وہ پری میڈیکل کے لئے اکیڈمی آ سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبروں پر کول کر کے اپنا پہلے سے ریجسٹریشن کرا لے کہ آپ کس ڈیٹ کو میڈیکل کے لئے آ رہے ہیں آپ کا سمپون میڈیکل ہوگا اس میں ٹوٹل جتنی بھی جانچے SSGD میں ہوتی ہے ٹوٹل اے ٹوز یعنی اس کا فائدہ آپ کو پری میڈیکل کا یہ ہے کہ آپ کے مان کے چلیے کہ جیسے دو ماہ کا آپ کے پاس میں ابھی بھی سمیں کوئی بھی پروبلم ہے آپ کو ابھی ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ ایسی پروبلم ہوتی ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب میڈیکل ہوگا نا تب آپ کو ری میڈیکل کے لئے بہت سارے بچوں کو ابھی بھی نہیں پتا ری میڈیکل آپ کا ویڈن ٹوانٹی فور آورس ہوگا یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ری میڈیکل ہوگا تو اس میں آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کرا پاؤ گے ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی بھی سمس ہے اس کو ابھی آپ کے پاس میں سمیں ٹھیک کرانے کا سب سے بیس ٹائم آپ کا نہیں تو بہت پستہ ہوگے اور پھر بعد میں بولوگے تب میں یہ بولوں گا کہ آپ پستہ ہوگا جب چیڑیا چک گئی کھیت ٹھیک ہے پندرہ منہ تک آپ کے فیزیکل ہو جائیں گے جن بچوں کے ہو گئے ہیں وہ اکیڈی میں آ سکتے ہیں اپنا میڈیکل کرا سکتے ہیں آپ کے جو بھی پروبلم ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی اچھے سے پہلے سے ریجسٹیشن کرانے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سمیں جس لیٹ کو آپ آنے والے اس سمیں کیا بتا ڈوکٹر آویلیبل ہو یا نہیں ہو اس لئے پہلے سے ریجسٹیشن کرا لینا پندرہ منہ تک آپ کے فیزیکل سبھی کے ختم ہو جائیں گے اور جو فیزیکل کی کٹوپ آئے گی مان کے چلیے گی ایک مہاں کا سمیں لگ سکتا اس میں میکسیمم ہو سکتا ہے اس سے پہلی بھی آئے لیکن میکسیمم یہ مان کے چلیے پندرہ منہ سے پندرہ جون تک آپ کا جو فیزیکل ہے اس کے کٹوپ آ جائے گی فیزیکل سے جو بچے میڈیکل میں کمپلیٹ کریں گے اور اگر پندرہ جون کو یہ آ گیا تو مان کے چلیے گی اکتیس دون یا ایک جولائی سے آپ کے میڈیکل بھی شروع ہو جائیں گے اب یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں آپ سبھی دھیان رکھنا اس بات کا آپ بولو کیسے ڈیڑھ مہین ہے پچھلی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو دیکھئے کہ کتنی جلدی پروسیس کرنے کے چکر میں اسیسی جیڈی جلدی ہے ریجل سے بھیلے پولا پندرہ تاریخ سے پھجیکل پھر پندرہ کے بعد میں چوبیس دی چوبیس کے بعد میں ایک دی مطلب اتنی جلدی ہے فیجیکل یا اس بڑھتی کو کمپلیٹ کرنے کی اسیسی جیڈی کو اس لئے بہت بہت پروسیس ہو رہی ہے اس کی تو دھیان رکھئے جن بھی بچوں کو اپنے اگر کچھ کمی ہے کسی کے اگر لیزر آپریشن کرنا مانکہ چلی آنکھوں میں یا کوئی بھی ویڈی کوز وین کی پروبلم ہو رکی یا ہائیڈرو سیل کی پروبلم ہو جو بھی پروبلم ہو رکی ہے اس کو ابھی فوٹوکٹرنے کا سمیں بات میں نہیں ہوگی ایک بار میں باہر ہوتا اس بار میڈیگل کے لئے آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا یہ ایسا سی آپ نوٹیپکیشن میں بھی دیکھ سکتے ہو اس لئے جان رکھنا آپ کے پاس میں 45 سے 60 دن کا سمیں ابھی اب میڈیگل اپنا پورا چیک بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پروبلم نہیں بہت اچھی بات ہے آرمی میڈیگل میں اگر آپ پہلے سے پاس ہو رکھیں یا کوئی بھی میڈیگل میں آپ پاس ہوئیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوئیں تو کرا لیجئے سمیں رہتے رہتے آپ کے جو میڈیگل کی کٹوپ آئے گی وہ دیان رکھنا 15 جون کے پاس میں یعنی لگ بگ ایک مہا کے بعد میں آ جائے گی ہو سکتا کہ اس کے پاس میں دو چار دن اوپر نیچے ہو نہیں تو بعد میں آپ لڑنے لگ جاؤ گی صرف آپ نے 15 جون بولی تھی آج 16 جون ہو گئی آج 17 جون پانچ سا دن اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے لیکن جولائی کے مہینے میں آپ کے میڈیگل 100% شروع ہوں گے اس کے میں RTI فائل بھی آپ کو دکھا دوں گا اگلے ویڈیو میں جو RTI لگائی تھی اس کا بھی ریپلائی within 7 days آ جائے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ جولائی کے مہینے میں آپ کے میڈیگل 100% ہوں گے لڑ لو ٹھیک ہے تو جو بھی بچے ہیں دھان رکھنا اس بات کا اگر آپ کے کوئی پروبلم بھی ہے پہلے سے آپ کو پتا بھی ہے اس کو ابھی سے ٹھیک کرا لو ٹھیک ہے زیادہ سمیں آپ کے پاس میں ہے نہیں جائے ہند جائے بھارت